کہتے ہیں جی جینئر صاحب کہتے ہیں کوئی بزرگ اپنا پشاب نہیں روک سکتا یہ کس آیت عدیس میں لکھاو ہے لکھاو ہے لکھاو ہے لکھاو ہے رکھو ذرا صبر کرو لکھاو ہے پہلے یہ بتاؤ تمہارا کی عقید ہے کوئی بزرگ اپنا پشاب روک سکتا ہے نہیں تو بس بھی دکھانے کی ضرورت ہی نہیں اجماعی امت ہے اس عقیدے کے اوپر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے قرآن میں تو اس سے بھی آگے بہت کچھ لکھاو ہے اس کے لئے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ بھئی جب تم یہ کہو گے نا کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکاو ہے ہاں پھر اللہ کا بندہ کوئی کہے گا کہ کوئی بزرگ اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا جب تمہارے فرسودہ نظریات آئیں گے نا تو یہاں سے بھی جملے اسی لیول کے اٹھیں گے ہاں کیوں اٹھیں گے اس لیے کہ یہ ہمارے امام کی سنت ہے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کا قیدہ تو آپ نے سن لیا ابو بکر کا بھی قیدہ سنیں صحیح بخاری میں کم از کم چار جگہ پہ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی میت رکھی بھی ہے حضرت ابو بکر حجرِ عائشہ میں داخل ہوئے نبی علیہ السلام کے چہرِ اقدس سے کفن کو ہٹایا ماتے بے بوسا دیا کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا کیونکہ باہر حضرت عمر نے تلوار اٹھائی بھی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے میں اسے قتل کر دوں گا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عمر کا یقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے دنیا سے نہیں جانا انہیں پتا تھا لیکن انہوں نے غلط تعویل کر لی کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ وعدہ دیا ہے بخاری مسلم میں آئے کہ انقریب رومن اور پرشن امپائرز گر جائیں گی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ ہوگا تو جس طرح حضرت موسی علیہ السلام چالیس دن کے لیے کوہتور پہ چلے گئے اور پھر واپس آگئے تھے نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے ہیں واپس آ جائیں گے اور یہ کام پورا ہوگا لیکن وہ اللہ کی مرضی تھی خلفہ راجدین کے دور میں پورا ہو تاکہ بعد میں جو کتے بھوکے خلفہ راجدین کے اوپر ہم انہیں بتا سکیں کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے مہو علیہ السلام کو الہدہ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اسے تمام عدیان پر غالب کر دے تو نبی علیہ السلام کی دعوت حق کی یہ کمپلیشن اور تکمیل خلفہ راجدین کے دور میں جا کر ہو تاکہ پتہ چلے کہ خلفہ راجدین کے پیچھے اللہ ہے تو یہ چیز اللہ تعالی نے انشور کی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت حق کا جو پیک ہے وہ خلفہ راجدین کے دور میں آئے بارل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے باہر نکل کر مسجد نوی میں خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تو لوگ حضرت عمر کی طرف سے ہٹ کے حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے ظاہر ہیں وہ بڑی پرسنیلٹی تھے حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ جو بولا حضرت ابو بکر نے وہی جملہ تھا جو انجینئر صاحب اپنی طرف سے بولتے ہیں انہوں نے کہا اَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے وَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوت کہ بے شک اللہ تعالی زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کس آیت اور عدیز میں لکھا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے آپ نے تو مرنے کا لفظ استعمال کیا وصال شریف بھی نہیں استعمال کیا وفا شریف بھی استعمال نہیں کیا اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی اس آیت میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا لیکن اس آیت کی تشریح کی ہاں اس طریقے سے ہم بھی تشریح کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اے نبی تم فرماؤ کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت جائی کوئی نہیں تو نفع نقصان میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا ان سب کی سب چیزوں کا مالک اللہ ہے وہ کسی پیغمبر کا کسی فرشتے کا کسی بزرگ کا اکتیار نہیں ہے نفع میں کیا آتا ہے سانس کھانا پینا زندگی اور نقصان میں پشاب کا بند ہو جانا سانس کا رک جانا ہاں تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اکتیار میں ہر نفع ہر نقصان کا مالک اللہ ہے حضرت ابوکر نے فرضی جملہ بولا کیا صحابہ اکرام میں کوئی عبادت کرتا تھا انہوں نے تو 295c لگوا دینی تھی کہ جی تُو نے صحابہ کے اوپر شرک کا فتوہ لگا دیا ہم میں سے تو کوئی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا کوئی صحابی بھی نہیں کھڑا ہوا انہیں پتا تھا کہ حضرت ابوکر توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں یہ موقع ہے اور یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ نبی اسلام کی میت کے اوپر ناتیں نہیں پڑی جاری توحید کا خطبہ ہو رہا ہے میں نے کہا تھا بریلویو تمہارے مولوی یہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے صرف صدیق اکبر کانفرنس کر سکتے ہیں ابوکر صدیق کا خطبہ نہیں بیان کر سکتے اس کے بعد بھی انہوں نے آیت پڑھی محمد تو نہیں مگر ایک رسول اور ان سے پہلے بھی اور رسول وہ گزرے ہیں اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے کر پھر جاؤ گے کیا تم نے نبی کے اوپر احسان کیا کلمہ پڑھ کے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ نبی کے ذریعے تمہیں ایمان کی دولت دی تو کیا رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے تو دین چھوڑ دو گے یہ غزبہ احد کے موقع پر جب نبیل اسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گی تھی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور دیکھیں استعمال کب ہوئی جا کے پھر اگلی آیت پڑھی اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے لیکن جو عزت ابو بکر کا اپنا خطبہ ہے وہ اپنا ذاتی خطبہ ہے ان کا وہ قرآن و سننت میں کہیں نہیں ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے عزت ابو بکر کو پتا تھا محمد رسول اللہ نے بھی ایک دوسرا جیزیس کرائیسٹ بن جانا ہے اگر اس موقع کے اوپر میں ذرا سا ڈیلا پڑا کیونکہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا سی بخاری میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلان نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا حضرت ابو بکر صدیق کو سب کچھ پتا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے اینڈ ٹائم کے اوپر سیدنا ابو بکر نے چھکا مارا جی ایسا چھکا مارا ہے کہ آج ہم ان کے موہ کے پر کالک مل سکتے ہیں کہ دیکھو توحید اس طرح بیان ہوتی ہے توحید جب بیان ہوگی پھر حضرت ابو بکر کہیں گے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مار چکے اگرچہ عبادت کوئی نہیں کرتا تھا اور جب تم یہ کہو گے کہ بزرگوں نے سمندر روکا وید تو پھر اللہ تعالیٰ ابو بکر کے غلام کے دماغ میں یہ بات ڈال دے گا کہ ان کو کہہ کہ کوئی بزرگ ابنا پشاب بھی نہیں روک سکتا سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہمارے بھی بولے بالے سٹوڈنٹس جو ہے نا باز جی اس معاملے میں ہمیں جیلیس صاحب سے اختلاف رکھ دیں اور نہ سوئے تو اختلاف کو کرنا ہے تو چجدہ اختلاف کرو پہلے کسی کا مقدمہ سمجھو اختلاف کر کے سیٹ پہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں جب مجھے لگا کہ میں مزاروں پہ جانے سے روک رہا ہوں تو میں نے رجوع کیا اور میں نے کہا جائے جائے مزاروں پہ اور وہاں اونچی آواز سے کہیں کہ اے اللہ جو یہ بابا دفن ہے اس کی اگلے پچھلے سارے گناہ جو یہ چھپ کے کرتا تھا جو یہ لوگوں کے سامنے کرتا تھا وہ سارے گناہ معاف کر دے اس کی قبر میں کیڑے نہ پڑے قیامت والے دن جب یہ ننگا اٹھایا جائے تو اے اللہ اسے لباس پہنانا قیامت والے دن جب یہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو تو حوزے کو اثر نصیب فرمانا یہ سارے الفاظ بولو تاکہ پتہ چلے کہ کیا اوقات ہے ان کے بزرگوں کی میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابتیں شاہی کوئی نہیں ہمیں آکے یہ چیزیں سکھاتے ہو اللہ کے بندوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہر شخص کے لئے حصہ رکھا ہوا ہے قیامت تک جب جب فتنیں اٹھیں گے نا تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے کام لیتا ہے کہ ان فتنوں کو اڈریس کیا جاتا ہے اور وہ اس دور کی لینگویج بول کے اڈریس کیا جاتا ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آتی آج کے تو ہمارے مجارٹی پرابلمز وہ ہیں جو آپ کو امت کے مفسرین نے بھی اڈریس کیے ہوئے نظر نہیں آئیں مثلا اگر آپ سے میں کہوں کہ ابن کسیر نے کہیں علم غیب کا مسئلہ حاضر و ناظر کا مسئلہ اڈریس کیا ہوئے استعانت کا مسئلہ جب یہ بیماریاں اٹھتی ہیں نا پھر اسی طریقے سے مسئلوں کو اڈریس کیا جاتا ہے کہتے ہیں نہیں خلافت و ملوکیت کہاں سے آگئی بھئی جب محمود احمد عباسی ناصبی یہ کتاب لکھے گا خلافت معاویہ و یزید اور دفاع کرے گا بنو عمیہ کا جھوٹا تو مدودی صاحب کو اللہ تعالی اٹھائے گا کہ وہ خلافت و ملوکیت لکھے مدودی صاحب نے جواب میں کتاب لکھی ہے گاند تمہارے بزرگ کریں اہلِ بیعت کے ساتھ دشمنی تمہارے بزرگ کریں تو اللہ تعالی اپنے بندوں کے ذریعے اہلِ بیعت کا دفاع بھی کرواتا ہے جب وحابی قرآن و سنت کے نام کے اوپر دھوکہ دیں گے تو جناب ٹو ایٹ ون ٹو بھی آجے گی باہر مارکیٹ میں یہ بخاری میں پہلے کی موجود تھی لیکن ضرورت جس وقت پڑی جس رہاں کے وہ آیت پہلے سے موجود تھی قرآن میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ لیکن نکلی کس وقت حضور کی میت کے اوپر ضرورت پڑ گی نا تو یہ ٹو ایٹ ون ٹو تَقْتُلُهُ الْفِعَةُ الْبَاغِيَا افسوس اہمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی تو جب مولا علی کے دشمن پیدا ہوں گے تو پھر کوئی اللہ تعالی مولا علی کا غلام پیدا کرے گا جو دفاع میں وہ ساری حدیثیں نکال کے سامنے رکھے گا فائی بیر سجبے پر کہاں سے آگیا جی ادھر سے آیا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی ہے تو ان ایشیوز کو اڈریس کرنے کے لیے اسی طرح کے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے